نیسا اے نامہا جے اشت دیوتا اے نامہا جے کل دیوتا اے نامہا میرا نام آچرہ جے دیانی آج ہم بات کریں گے امرید کے بارے میں اس سے پہلے سبی کو رام رام جے سیتا رام یہاں ویڈیو ضرور دیکھیں آپ کو اچھی لگے تو لائک کر دینا سیئر کر دینا سسکرائب ضرور کر دینا اب بات کرتے ہیں پانچ چیزوں کو ایک ساتھ ملا کر امرید بن جاتا ہے یعنی کی جیسے میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے نمبر دوسرے پہ دودھ ہو گیا گائے کا گائے کا دہی ہو گی گائے کا گھی ہو گیا سید اور سکرے پانچ چیز ہوتے ہیں تو ان کو ایک ساتھ ملا کر پانچا مرت بنتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو میں بستار پورک بتاؤں گا کہ جس طرح سے یہ ہے کہ گائے کا دودھ ہے گائے کا دودھ گرہن کرنے سے چندرماگرہ مجبوت ہوتے ہیں اس کے بعد دہی گرہن کرنے سے دہی گرہن کرنے سے یعنی کی دہی کھانے سے شکر گرہ مجبوت ہوتے ہیں وہی بات کرتے ہیں گھی گرہن کرنے سے یعنی کی گھی کھانے سے شورے گرہ مجبوت ہوتے ہیں شورے گرہ مجبوت ہوتے ہیں اور سہد اور سکر دونوں پانچوں کو ملا کر یہ اوسدی بن جاتے ہیں یا امرید بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ ایک گلال لے سکتے ہو یا آپ لوٹہ لے سکتے ہو پھر دھیان رکھیں کہ تامے کا لوٹہ نہیں ہونا چاہیے نہ ہی تامے کا گلاس ہونا چاہیے اس میں دودھ جانج اپنے پریبار کے حساب سے جیسے کہ آپ کے پریبار میں دس جنے ہیں سدھے شائے یا پندر سدھے شائے تو اس حساب سے آپ ایک گلاس بہت ہو جاتا ہے یہ ایسا نہیں کہ پینے کے لیے امیرتوہ تھوڑا پرسادوہ تھوڑا گھرن کرنا چاہیے دودھ ہو گیا اس کے عادت دہی ہو گیا تھوڑا سا گھی ہو گیا سہد ہو گیا سکر ہو گیا ان کو ایک ساتھ ملا کر جب آپ ملاتے ہو تو اب ایسا نا یہ اگر دروہ گھاس سے ملا ہے تو بہت اتیو تم رہے گا پر پسیروں میں دروہ گھاس نہیں ملتی ہر جگہ اپلب نہیں ہوتی ہے تو آپ چمت سے گھما سکتے ہو تو آپ اکیس بار گھما ہوگے جیسے اکیس بار آپ نے چمت سے گھمایا ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوگا اکیس بار ہے اس طرح سے جاب کرو اکیس بار میں آرام سے سارے چیزیں ایک ساتھ مل جاتی ہے ٹھیک ہے تو بھگوان کا نام لے کر یہ پنچہ امرت بن جائے گا اس کے بعد آپ اپنے مندر میں یا صبح پراتہ کرنا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہو اس سے پہلے بیدی سے پہلے آپ سورہ بھگوان کو جلل چڑھا سکتے ہو دھوپ جلا سکتے ہو مندر میں یا آپ مندر میں بھی جلا سکتے ہو پہلے یہ بیدی یہ پنچہ امرتی امرت بنا سکتے ہو اس کے بعد دھوپ جلا کر وہاں پر آپ گلاس ہو یا لوٹھا ہو وہاں پر رکھ دیا پہلے دھوپ جلا ہے پنچہ دیفتہ سے لے کے سمس دیوی دیفتہ کا دھیان کر آپ نے اشتگل دیفتہ کا دھیان کر کے پھر دوبارہ آپ پناہ کیا کرو گے آپ ایک سو آٹھ بار پھر گھوماؤں گے چمز سے اوم نمو بھکوٹی واسو دیوائنما سلٹا گھومانا جیسے گھڑی گھومتے اس طریقے سے چمز گھومانا اوم نمو بھکوٹی واسو دیوائنما جاپ کرتے رہنا اور گھوماتے رہا اس کے بعد تھوڑا سا گنگا جل ڈال دیا اس کے بعد ایک چھوٹا سا پاتر لیا جیسے کہ کوئی کٹوری ہے تو کٹوری رکھا تو پانچ چمز یا تین چمز اس کٹوری میں رکھ دیا بھگوان کے سامنے ٹھیک ہے تو بھگوان کا تھوڑا سا دھیان کرا دھوپوپ دکھایا تو جارے نہیں ایک منٹ ہے دو منٹ ہو وہی پھر دوبارہ تھوڑا سا ایک چمز رکھ دینا باقی وہاں تھوڑا سا گلاس میں رکھ دیا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ جتنے بھی آپ کے پریوارزنے ہیں صدر سے تو کنیا ہے چھوٹی سے تو کنیا سے اسٹارٹ کرا کنیا کو دیا پہلے انہیں تو ماتھا پیتا کو دے سکتے ہو ماتھا پیتا سے ٹھیک ہے تو آپ اس سمیہ کیا سکتے ہو جب آپ چرانہ مرتی یا من آپ پنچہ مرتی دے ہوگے تو اس سمیہ آپ کیا گروہ اوم نمو بھگوٹے واسودے بھائینا تھوڑا تھوڑا تین بار آپ بھی بول سکتے اور جو گرہن کر رہا وہ بھی بول سکتے ٹھیک ہے تو اس سمیہ بہت اچھا رہے گا تو پنچہ ہم جب بناتے ہیں بھگوان کو چڑھاتے ہیں پانچ چیز ملا کر تو پنچہ مرتی بنتا ہے جب ہم گرہن کرتے ہیں جب ہم پیتے ہیں تو چرانہ مرتی بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو پینے سے کیا ہوتا ہے سریر میں جتنے بھی کشت آ رکھے روگ ہے بیپتی سب دور ہو جائیں گے ہمارا سریر سکتے سالی بنتا ہے اور بھگوان کا نام لے کر آپ کا جو بھی کشتے دور ہو جائیں گے ویسے ایک منتر اس طرح سے بھی اس میں اکال مرتو حررم سربیادی بناسنام یعنی جس کی اکال مرتو ہے اگر یہ پنہ پیتے رہے کیسے دس پندرہ دن میں آرام سے ایسا نہیں کہ بھگوان سری سرطانہ جی کا تھوگی تب ہی پینا ہے یہ امرت ہے پہلے پہلے پڑھتی دن بنائیں پندرہ دن میں جھرور بنائیں اس کو برہس پتی بار کے دن پندرہ دن میں جھرور بنائیں ایسا میں نے آپ کو بیدی بتا دی اس طرح سے گرین کرنے سے اکال مرتو جو دن کے آئیو کم ہوتی ہے دور دور ہو جاتا ہے ساتھ میں کیا ہوتا بھگوان جب آپ چڑھاتے تو بھگوان کے پیروکی پرساد بن جاتا ہے اگر جو ایک بار جیسے گرہن کرتے رہو تو پر کیا ہے منش جیون پنہ منش جیون نہیں ملتا پنہ جو بھی چورا سے لاغ ہوتی چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے سے لے پنہ جنم نہیں ہوتا پرساد جنم نہیں ہوتا اس لئے اس کو بھی گرہن کرنا چاہے آپ کو یہاں ویڈیو اچھے لگی تو لائک کر دینا سیئر کر دینا سسکرائب کر دینا مکوڑے مکوڑے